حمزہ تو کل سے آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم نے بھی صبح سے شروع کیا ہے کہ ہوشیار رہیے گا آج یکم اپریل ہے اپریل فول بنانے والے جو ہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ آپ کو کوئی اچانک بہت خوشی کی خبر بہت پریشانی کی خبر جو ہے مل سکتی ہے آج کے دن ملنے والی کسی بھی خبر کے اوپر آپ نے لمبا سانس لینا ہے ٹائم لینا ہے اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لینا اور پھر یقین کرنا تصدیق تو بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم لوگ جو ہے نا فن میں اور اس چیز میں کہ کسی کو ہم کتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس میں فرق کر ہی نہیں پاتے ہیں ہمارے لیے فن کی بات ہوگی کہ ہم تو جی مزاگ کر رہے تھے لیکن اگلے کے لیے کتنی مشکل ہو سکتے ہیں ہم نہیں سوچتے ہیں دنیا بھر میں پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح جو ہے کچھ لوگ دوست آباب اور عزیزوں کو اس طرح کے میسیجز کر دیتے ہیں کالز کر دیتے ہیں تو پیرنٹس کو کال کر دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس طرح کی بات اور لوٹری والی بات تو چلے اچھی ہوتی ہے نا وہ تو خیر پھر بھی انسان اچھے طریقے سے برداشت کر لیتا ہے بعد میں تھوڑا سا دل جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن دکھی خبر کسی کی جان لے سکتی ہے بلکل اچھا ایک تو یہ جو لوگ سوچ بھی رہے ہیں اس طرح کرنے کے بارے میں تو ایک تو ان کے لیے پلیز کہ آپ کو نہیں بالم کہ کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھائری آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو بس مزاک کر رہا تھا لیکن وہ دوسرے کے اوپر وہ مزار کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یہ بہت اہام ہے اور اس کی ہسٹری جو ہے نا حمزہ مطلب یہ پندرہ سو کئی بیاسی کی بات ہے فرانس نے سوچا کہ انہوں نے کیلنڈر شفٹ کرنا ہے پہلے وہ جو ہے وہ جولین کیلنڈر پر چلتے تھے جب وہ گریگورین کیلنڈر پر آئے جولین کیلنڈر کے مطابق سال کا آغاز ہے وہ یکم اپریل سے ہوتا تھا تو لوگ اسے کو نئے سال کی مبارک ہے وہ یکم اپریل کو دیا کرتے تھے جب وہ چینج ہوا اور گریگورین پر وہ گئے ہیں تو اب وہ یکم جنوری کو ہوتا تھا لیکن کچھ لوگ میرے جیسے بھول بھی جاتے تھے تو بھول کر پھر یکم اپریل کو کہا کرتے تھے نا کہ ہیپی نیوئیر تو ان کو کہتے تھے اپریل فول سو یہ اتنا بے ضرر طریقے سے اور پھر یہ مختلف اس کی روایتیں ہیں جو کہ بہت خطرناک بھی ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں ان کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا بات یہ ہے آج ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اپریل فول جو ہے وہ بنانے والا ہے جو بنا رہے کسی کو یا پھر جو بن جاتا ہے بچارہ اور اس کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے کسی کی جان چلی جاتی ہے کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کون جو ہے زیادہ بڑا اپریل فول ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ فول دوسرا نہیں ہے دوسرا بیچارہ حساس ہے جو بیچارہ بے وکف من جاتا ہے آپ سے سو اس حوالے سے ہم باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ موشنل سپیکر کاسیم علی شاہ صاحب ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب گوڈ مورنگ فرمائے گا یہ جو ڈارک ہیومر ہے یہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے ہم دوسرے کو سیڈسٹ ہم نرگسیت کا شکار دوسرے کو تکلیف پہنچا کر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے حال میں یہ جو فول بنانا ہے یہ کتنا کتنا ہمارے ہاں موشنے میں قابل قبول ہونا چاہیے اچھا دیکھئے ہم اپریل فول فسٹ اپریل کو کہا جاتا ہے مناتے ہیں لیکن بہور دیکھئے گا جب سے سوشل میڈیا ہے اور اس سماج کا مزاج ہمیں سمجھ آنا شروع ہے مجھے لگتا ہے سال کے تین سو پینسٹھ دن ہی ہم اپریل فول مناتے ہیں جھوٹی خبریں اٹھاتے ہیں اور کہیں منتقل کر دیتے ہیں اور دین سب سے زیادہ جس چیز کو ڈسکرج کرتا ہے وہ جھوٹ ہے جھوٹ کو بترین ایک گناہ سمجھا گیا ہے اور یہ سماجی طور پہ بھی بہت بڑا ایک کرائم ہے کہ آپ کسی بات کو کسی خبر کو بغیر تحقیق کے آپ آگے پھیلا دیں اور یہ دے جو میں تو کہوں گا یہ اپریل فول کی بجائے سے جھوٹ کا دن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس دن صرف جھوٹ بولا جائے اور جھوٹی خبریں دی جائے جھوٹ بتایا جائے کسی کو اچانک پرشان کر دیا جائے یہ تو سراسر ظلم اور ستم ہے یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک ہیں کہ اس جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے کسی بات کو سنا بغیر تحقیق کے آگے منتقل کر دیا یعنی آپ نے بھی تحقیق نہ کی بغیر تحقیق کے منتقل کیا تو آپ جھوٹے ہو گئے پھر یہ بھی آپ نے فرمایا آپ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی جھوٹ اور مومن یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی ایمان والا اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اللہ پہ یقین کرنے والا وہ جھوٹ نہیں بولتا اب یہ جو مزاج آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس سماج میں تماشا لگانا کسی کی رسپیکٹ خراب کر دینا کسی کو اچانک کوئی ایسی خبر بتانا کہ وہ ڈر جائے گھبرا جائے کسی کو ڈرائے دھمکائے رکھنا یہ مزاج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک یہ اپریل فول دنیا میں پتہ نہیں کس حالت میں ہے ہم جو تین سو پینسٹ دن اپریل فول منانے والے لوگ ہیں یہ غلام قوم کی سوچ ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ سوشل میڈیا سے تو بڑی ایکسپوز ہے بلکل ٹھیک شاہ صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے پاس صحت مندانہ تفریق کے مواقع موجود نہیں ہوتے پھر ہم اس طریقے کے جو ہیں جھوٹ بول کر یا پھر لوگوں سے مزاد کر کے کیونکہ اپنے طرف سے تو وہ شخص مزاد کر رہا ہوتا وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کہیں جھوٹ بول رہا ہوں آپ نے کہا ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے ڈسکریج کیا جائے یہ ایسی تنقیداری ہوتی ہے جو مناسب نہیں ہے اگر آپ اس پروفائل پہ اکاؤنٹ پہ اس پیج پہ اس جگہ پہ جا کے تھوڑی سی تفصیل انویسٹیگیٹ کریں آپ تھوڑا سا سمجھتے ہو کہ یہ پیج کو کیسے سمجھا جاتا ہے کہ اس نے لائک کیا چیزیں کی ہیں اس نے ڈی پی کیا لگائی اس کا مزاج کیا ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ شعور کی بڑی بدترین حالت میں ہے وہ کوئی بادشعور انسان نہیں ہے ممکن ہے وہ ڈگریوں والا ہو پڑا لکھا ہو لیکن شعور کے حوالے سے جسے شعور کہا جاتا ہے وہ کوئی بہتر شعور نہیں ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ہمارا مزاج بنا ہے یہ وقت کے ساتھ بڑا ہے کہ وہ برائی جسے موہ پہ بتانا بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا پیچھے بتانا تو غیبت تھی ہم لوگ اب بالکل شرم محسوس نہیں کرتے اپنے کولیگز کی خلاف پوسٹیں لگاتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کے خلاف پوسٹیں لگاتے ہیں پوری پوری کمپین لانچ کرتے ہیں سم ٹائم تو فرہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی فرنڈ لسٹ میں ہوتا ہے اور وہ فرنڈ لسٹ میں ہونے کے باوجود آپ کے خلاف پوسٹ لگا رہا ہوتا ہے آپ کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے یہ مزاج اس معاشرے میں بہت زیادہ بھڑ گیا بلکل شاہ صاحب اب یہ مطلب ہے کہ آپ کے اور میرے کلپ سے جتنی جتنی خوبصورت ٹائگ لائنز کے ساتھ وائرل ہوئے ہیں اب آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں میں بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں کہ ہم نے باتیں کس کانٹیکس میں کی ہم نے کیا کہا لوگوں نے کیا سمجھا کیا بنا لیا لیکن شاہ صاحب یہ ہماری کوئی جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں معاشرتی رویہ ہے صرف یا ہمارا کوئی ذہنی مسئلہ بھی ہے ہمیں دوسرے کو عذیت دے کر سکھ ملتا ہے سکون ملتا ہے ہمیں وجہ ایک صحت مندارہ مزاق ہے ہم واقف ہی نہیں ہیں کہ ایک اچھا صحت مندارہ مزاق کیا ہوتا ہے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہس لینا وقت اچھا گزارنے کے لئے کیا ضروری ہے ہمیں کیوں ہمیشہ کسی کو تکلیف ہوگی تو ہی ہمیں سکون ملے گا فرہ دیکھیں وہ آپ نے کیونکہ خود بات کی ہے تو میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ تو پروگرم ایک بڑا شاندار پروگرم تھا جو آپ نے میں نے کیا اور اس کا ایک بڑا زبردست موضوع تھا جس پہ ہم نے بات کی لیکن دو باتیں بڑی امپورٹن ہیں جس نے اس کے وہ تھم نیل بنایا وہ کو وقت کا بہت بڑا سائنس دان تھا اس کو یہ پتا تھا کہ ساری دنیا کی آنکھیں اور ساری دنیا کے کان کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ سننا چاہتے ہیں اور اگر اس طرح کا تھم نیل بنایا جائے تو وہ پھر ملینز میں جائے گا وہ تو ایک سیدھا سیدھا کہہ لیجئے کہ اپنے یوٹیوب چینل کو چلانے کے لیے اس کو کمرشلی بیچنے کے لیے اسی کا نام خراب کردی یہ دیکھیں نا حیاداری کیا ہوگی کہ ایک عزتدار بندے کی عزت کو ریسپیکٹ کو خراب کر دیا جائے اور دیکھیں پھر دین کا جو پیغام ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ ایک مومن کی جو ریسپیکٹ ہے ایک مومن کی جو جان ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے ایک اللہ کے بندے کی جو ریسپیکٹ ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے پردہ ڈالنا سرطالالعیوب اللہ کی بہت بڑی صفت ہے اور آپ دیکھئے کہ ہم لوگوں کی کمزوریوں کو کتاہیوں کو زندگی کے کمزور حصوں کو چراہوں میں پبلش کر دیتے ہیں اور اچھا آپ کسی بھی شخص کے میں کہتا ہوں چلیں کوئی کمزوری ہو اس کے پاس جائیں اسے بیٹھیں اسے بات کریں آپ کو پتہ لگے گا وہ کس تنا مجبور ہے اس کی زندگی کے کیا چیلنج ہے یہ جو سب کی زندگی میں پیکج لوڈ ہوئے وہ لائف کا یہ ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کے پرابلمز ہیں ہر ایک کی ایشوز ہیں اس کو ایک اینگل سے دیکھا جائے تو ہمیں وہ بندہ برا لگتا ہے یا شاید وہ مزاک لگتا ہے لیکن قریب جا کے دیکھا جائے ہم ہمدردی کریں اس سے ہمیں دکھ یا درد ہو کہ یہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے اور کتنی مشکل زندگی ہے تو یہ بڑا بھڑ گیا ہے مزاج کہ لوگ چیزوں کو اس کا بلکل سینس بدل دیتے ہیں اس کا پرسپیکٹب بدل دیتے ہیں اس کے سیاکو سباک بدل دیتے ہیں سم ٹائم تو میرے ساتھ بھی ہویا کہ کسی ویڈیو کلپ میں سے ایک ایسا حصہ اسے کاٹ کے وائرل کیا گیا ہے اور پوری پوری کمپین میرے خلاف لانچ ہوئی ہے یہ مزاج یہاں پر بہت زیادہ ہے بلکل ٹھیک ہے شاہ صاحب یہ تو بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں جو ایسی اوز پر کام کر رہے ہیں اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صرف ویوز لینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ہمیں اس دن کی مناسبت سے اگر بات کر لیں تو لوگوں کو مزاک کی ڈیفینیشن بھی پڑھانے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی مزاک یہ ہے اور کیا مزاک اور جھوٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے اچھا میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا چند لمبے میں مجھے کوئی دو تین سال پہلے امجد اسلام امجد صاحب نے ان کا ایک ڈراما تھا جو مطلب الحمراہ میں الحمراہ ون میں وہ پلے ہونا تھا انہوں نے مجھے بلا لیا اچھا وہ ایک فنی ڈراما تھا یقین کیجئے کہ اس میں دو باتیں بڑی غیر معمولی تھے ایک تو لوگ زیادہ نہیں تھے میں چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا دوسری بات غیر معمولی یہ تھی کہ مجھے بڑے عرصے بعد یاد آیا کہ چھوٹے چھوٹے لطیفے چند جملے کچھ ایکسپریشن یہ ہمارا کبھی بڑا عالی مزا کا سورس تھے ہم نے اس سماج کو بھنڈ بنا دیئے تنز تنقید غیر میاری جملے غیر اخلاقی جملے غیر اخلاقی لطیفے یہ سنانا اور یقین کیجئے یہ تنز اتنا زیادہ بھڑ گیا ہے کہ لوگوں کو پہلکل حیاء نہیں آتی کہ جو ہم اس فیل کو اپنا رہے ہیں نہ اسے اخلاقیات سے ہم ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ دین سے ثابت کر سکتے ہیں نہ بنیادی جو ویلیوز ہیں اس پہ پورا اترتا ہے تو میں اس ڈرامے میں بیٹھ کے سوچ رہا مزا تو یہ تھا اور ہمارا یہ مزا گم ہو گیا اور ہم نے وہ مزا شروع کر دیا جو کسی کا دل دکھ جاتا ہے اور کوئی ہٹ ہو جاتا ہے اور کوئی شرم سار ہو کے سر جکالتا ہے کوئی ہمارے اس طرح کے مزاق سے رشتے خراب ہوتے ہیں اور ایک سب سے اہم چیز جو یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا دیکھئے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلیٹی خراب ہوتی ہے جس کی کریڈیبلیٹی خراب ہوتی ہے وہ مکمل کٹا لگ گیا فارغ ہو گیا اس سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا اس کی دیوئی گائیڈنس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا تو خدا کے بندوں اگر آپ نے اپنے پہ اعتماد گوا دی اپنی ساکھ گوا دی تو آپ نے تو سب کچھ ہی گوا دیا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ کاسم علیشہ صاحب آپ سب سے ویرے باگستہ بنیں اور اتنا اہم موضوع ہے جس پہ ہم ہاتھ بات کر رہے تھے مجھے بہت سا لگا جو انہوں نے بریکٹ کیا ہے جو ہم مزاق اور جھوٹ کو ایک جگہ پہ کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ فرق ہے ہم تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جنہیں صادق کہا جاتا تھا اس وقت بھی جبکہ انہوں نے ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا اسلام کا لوگوں کو پیغام بھی نہیں دینا شروع کیا تو اس کافر موشنے میں بھی صادق اور امین جو ہیں وہ آپ کی سنت ہے تو آج کا دن جو ہے نا کم از کم آپ پہ بھی بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہم نے ان لوگوں کو تو بتا دیا ہے کہ مزاق ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس طرح کا جھوٹ ان سے بولا جا سکتا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے اسے کے ساتھ ایسا مزاق کرنے کی کوشش نہ کریں جو اگلے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے